جو ہے ابھی زبان میں آتا ہے آزمانہ خلق الموت والحیات اللے یبلو و تم ایوکم احسل و عملہ یہی معنی ابتلا کے میں ابتلا یبتلی آزمانہ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے اس میں آتا ہے کسی کو کسی تقریف میں ڈال کر اس کو نکھارنا کہ اس کا جوہر نکھر جائے اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس میں یہ قوت موجود ہے تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مسئیبتیں اور امتحانات جو ہے آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی استعمائی طور پر بلاتا ہے اور ایک اس کا اور بھی ہے اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاع و آزمائش کی ایک رویت اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی صدا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی صدا سے محفوظ کر دے گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا یہاں کی صدا کیا ہے جھیل لی آپ نے وہ ہارا گیا ٹانگ ٹوٹ دے چلیے تین مہینے آپ مستر پر پڑے رہنا اور کیا ہوا لیکن یہ کیا آخرت کی صدا ملتی ہیں بہت عظیم لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ جو بھی گناہ ہو گئے اے غلطیاں ہو گئی ہیں ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہِ مومن کے لیے حضور کی ایک حدیث ہے اس کا مطلب مجھے سوٹیات نہیں ہے یہ مومن کا معاملہ عجیب ہے اسے کوئی تخلیف پہنچتی ہے سبر کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے درجات بلد ہو جائے تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہِ مومن کے حق میں خیر کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش جو اس نے یہاں کر لیے یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے پاک کر دیا جائے جیسے آپ کو معلوم ہے دھو بھی کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے گرم پانی میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا میل دکھ لے کیونکہ آگے پٹستا بھی ہے اس کو تاکہ میل اچھی طرح شٹ جائے اسے اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں دنیا میں اگر ہمارے گناہ بھل جائیں تو یہ بڑے نفے کا سودا ہے بڑے نفے کا سودا ہے بڑے نفے کا سودا ہے اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہو ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درہ آنے کے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے تمہیں نہیں پتا اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو درہ آنے کے اس وقتی تمہارا شر ہے لیکن تمہیں نہیں مارو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا اس حوالے سے اے اللہ اس کو کہتے ہیں تفعیص یہ سورہ تغابل کے درس میں یہ تمام مضامی تفصیل سے آتے ہیں یہ ایمان کے جو باطنی سوارات ہیں اس میں سب سے پہلے مقام رضا ہے پھر تفعیص توقل ہے آپ محنت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں نتیہ نہیں نکلا ایک نتیہ یہ نکلے ایک بیک بچے نے بہت محنت کیا دن رات کام کیا فیر ہوگیا ہم تاہم نہیں اب صدمے سے کبر ٹوپ سکتی ہے لیکن نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسی میں میرے لئے خیر پڑی اس لئے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا ہوگا اللہ کے عزن سے اللہ کی مرضی سے اللہ کی مشیط سے یہ ہمارے لئے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نکتہ ہے ہم سب راہ حق کے مصافر ہیں اپنے اپنے بس پڑھتے محنت کر رہے ہیں وقت بھی صرف کر رہے ہیں مال بھی صرف کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں مشقت کر رہے ہیں لیکن فرض کیجئے جیسا کہ ہے پھر واقع فرض کیجئے وہ تو واقع سامنے کی بات ہے نتائی نکلتے نظر نہیں آ رہے ہیں قدم نہیں بڑھ رہے ہیں ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے ٹھیک ہے اس پر قطن بدل ہونے کی بات یہ اللہ تعالیٰ کی مشیط میں ہوگا جب وہ چاہے گا تب ہوگا ہمارا کام یہ ہے کہ اپنا فرض ادا کیے چھنے گا بس اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ نہ رہے ہیں یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی ہم اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محنت اور جد و جود کرنا جو ہے وہ ہماری ممکن نہیں رہے ہیں اس کے لئے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں وہ آمدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے دس برس ہے جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وہی کا اس کے بعد سے پہلے دس برس دن رات کی میند شدید مشتت یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے نبی آپ اپنے آپ کو حلاک کر لیں لا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یہ قروع ہو منی کہ آپ اپنے آپ کو اس حجمے میں حلاک کر لیں یہ مات نہیں لا رہے ہیں اس قدر صدوہ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے یہ نہیں ہے جب نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے نہیں محاصلہ محاصلہ نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نوہ علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی ساڑھے نو سو عمر بھی حضور دعوت دیتے تھے آپ کا کام تھا آپ کا فرض تھا حضرت نوہ علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے ایک بندے تھے اللہ کے رسول تھے ساڑھے نو سو عمر بھی یہ تو ہم مانتے ہی نا اگر قرآن کے دل نسی قطعی سریع الفاظ تھا ہوتے کہ ساڑھے نو سو عمر بھی ورلہ یہ بات سمجھے بانا ترہی عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس طور میں ابھی عمر زیادہ تھی لوگ بہرحال جو میں نے ارس کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہماری ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر اللہ کی مشیعت سے اللہ کے ازن سے اللہ کی مرضی سے آتا اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے جو شہبی ہمیں برداشت کی صلاحیت اطاع کر دے وہی اس کا علاج ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے اس کی دواء نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیراسٹی مول مخار کی شندت کو کم کر دے وہ کوئی علاج نہیں ہے علاج تو ہوگا اگر معلوم ہوگی کونسے جراسیم ہے کس کی وجہ سے ہے اس کا صحیح صحیح انٹی بارٹک کونسا ہے وہ علاج ہوگا یہ علاج نہیں ہے لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا یہی مضمون آیا ہے سورہ حدیر میں بھی مَا سَابَ مِن مُسِیبَتٍ فِلْ أَرْبِ وَلَا فِي أَنفُسِكُن یہاں کھول دیا اس مرکول کو میں نے ارس کیا تھا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتے زمین میں یعنی زلزلہ آگیا فلٹ آگیا طوفان آگیا وَلَا فِي أَنفُسِكُن خاص تمہاری جان میں تمہیں بخار ہوگئے تمہیں ٹی وی رہ گئی تمہیں کوئی اور بیماری آگئے تمہیں کینسر ہوگئے یا مَا سَلَا سُمَّا مَا سَلَا ہوتا ہے آخر ہوتا ہے دنیا میں انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی لیکن یہ چیزیں مَا سَابَ مِن مُسِیبَتٍ فِي أَرْبِ وَلَا فِي أَنفُسِكُن نہیں پڑھتی تم پر کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہ پوری زمین میں بڑے پیمارے پر نہ تمہاری جانوں میں انسرادی سطح پر مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں کتاب اللہ کے علم کی کتاب وہ ملک کتاب اس میں پہلے سے درج موجود ہے یہ الیٹ اپ نہیں ہو گیا یہ اچانک نہیں ہو گیا آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ میں تو جا رہا تھا اچانک ٹرک نے آخر مجھے دھکا مات دیا اچانک کوئی شئے یہاں نہیں ہوتی اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جتا کہ اچانک کا کیا سوا ہے اندر حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے علم کامل ما کانا وما یکون جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوگا اس تقبل ماضی کل کا کل آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود ہے لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا جو بھی آیا ہے اللہ کے علم سے آیا ہے اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا لکھا ہوا تھا اللہ فی کتابم من قبل اندرہا انہ ذالک علی اللہ یسیر کہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے اللہ کا این کامل ما کانا وما یکون کو آوی ہے لیکی لا تاسو علی ما فاتکم تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں جاتی رہے چھن جائیں کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا وہ دولت تھی کوئی پر ڈاکہ پڑ گیا کوئی اور مسیمت ہے وہ آگئی کوئی عزیز فوت ہو گیا اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا بگرہ بگرہ ما فاتکم فاتسہ ہی فوتیدگی ہے نا جو شے بھی نکل جائے چلی جائے ہاتھ سے جاتی رہے چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا یا کوئی مال تھا جو آپ کے کمزے سے نکل گیا ڈاکہ پڑ گیا جو ہی ہو گئی نخصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا اس پر افسوس نہ کیا اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے وہ ہے اللہ لہٰذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے کسی نے آپ کو پتھر مارا آئے وہ پتھر ہو سکتا آپ کو نہ لگتا لگ گیا ہے تو اللہ کی فیصلے سے لگا آئے اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذنہ ہو لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجھے دن سمجھ یہ ٹھیک ہے اس سے بھی قساس لینے کا آپ کو حق ہے لیکن یہ جان لی ہے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذنہ رب سے آیا اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیسیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر جس نے یہ کام کیا ہے بلکہ ہو سکتا ہمیں مسکر آکے رہ جائے جیسے کہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش مرنے ساتھ بھی جا رہا تھا جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو کسی سر پر پتھر اٹھا کر دے مارا اس کے سر پر لگیا کہ اس نے پیشے پتھر کر دے کہ کس نے مارا اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو یہ تو رب کے بادر سے اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا مو کالا ہو گیا اپنے لیے کس نے ایک گناہ کمالیا اپنے لیے کس نے ایک مسیبت جو ہے وہ مول لے لی وہ بیچ میں تم آگئے ہو حجر اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن اس کا عذاب اس کا ومالتوں پر آیا ہے